اسلام علیکم یہ ہے آپ نیوز میں ہوں تاریخ مطین اور میں ہوں صدف یاسیر سب سے پہلے آپ کی حجلائیں حکومت نے نیب کے پر کٹ دیئے صدر مملکت نے نیب ترمیمی آرڈیننس دو ہزار انیس کی منظوری دے دی نیب پچاس کروڑ سے کم کرپشن کرنے والوں کے خلاف کارروائی نہیں کر سکے گا کاروباری حضرات اور سرکاری ملازمین نیب کی پہنچ سے دور ہوں گے ٹیکس سٹاک ایکسنج سے متعلق معاملات بھی نیب کے اختیار سے باہر نیا قانون نافذ ہو گیا ویلتھ کرییشن تب ہوگی جب ہماری بزنس کمیونٹی کے لیے آسانیہ ہوں گی پراسپر کرے گی آرڈیننس کے ذریعے بزنس کمیونٹی کو انسولیٹ کر دیا ہے نیب سے ہمارا یہ کنٹینشن ہے کہ نیب کا کام صرف جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں ان کی سکروٹنی کرنی چاہیے آرڈیننس کے تحت نیب کو تاجر برادری سے الگ کر دیا ہے وزر آسم کی بزنس کمیونٹی کو خوش خبریں کہا تاجروں کا بڑا مسئلہ نیب کی مداخرت تھی جسے خاتم کر دیا ہے گورنر ہاؤس کراچی میں تقریب سے خطاب نے بولے دو ہزار تئیس تا گزشتہ حکومت کی کارکردگی یاد دلاتا رہوں گا تیس ہزار ارب روپے کا کرزہ ملا تھا بینظیر کی بارویں برسی پر بلاول بھٹو کا جارہانہ انداز تقریب سے خطاب میں کہا کوفے کی سیاست سے مدینہ کی ریاست نہیں بن سکتی نئے پاکستان کے نام پر سیاسی یتیموں کا راج ہے ملک بہرانوں کا شکار سوبوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں اصل جمہوریت کو بحال کرائیں گے عوام کو طاقت کا سرچشمہ بنائیں گے ان سے چل نہیں سکتا ملک سریکٹ تو کر سکتے ہیں مگر ان سے یہ امید رکھنا کہ وہ بلد چلا لیں گے ان کو احساس نہیں ہے کہ غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجزور کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مہنگائی کیا ہوتی ہے سابق صدر آسف علی زرداری کی بھی سیاسی مخالفین پر تنقید ویڈیو پیخاں میں کہا سیلیکٹرز سے ملک نہیں جل سکتا عوام کی آواز اٹھانے والوں کی آواز بند کر دی جاتی ہے بہت جلد عوامی حکومت لائیں گے کسانوں اور مزدوروں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے ندر بیباک اور قابل رشک شخصیت بینظیر بھٹو شہید کی بارویں برسی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شہر شہر تقریبات لیاقت باغ میں تصویری نمائش گڑھی خدا بخش میں کارکنوں کی قبر پر حاضری ترک سفیر نے بینظیر بھٹو اور سابق ترک وزیر آزم تانسو چلو کی تصویر شیئر کی صدر نون لیگ شہباز شریف کا بی بی شہید کو خراج عقیدت بی بی شہید کامیشن اور کامیشن اکٹھے نہیں جل سکتے فردوس آشکوان کا بلاول بھٹو کو جواب کہا سیاستی جرسیم وہ ہیں جو ایک پرچی پر پارٹی پر مستلط ہوئے حوام نے کرپشن بچاؤ ٹولے کو الویدہ کہہ دیا لکھی ہوئی تقریر پڑھنے سے قوموں کی تقدیر نہیں بتلے گی صدر مملکت اور وزیر آزم سے متحدہ عرب امارات کے وزیر شیخ ناہیان بن مبارک انناہیان کی ملاقاتیں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادہ خیال صدر عارف علی کہتے ہیں کہ پاکستان اور یو اے ای کے برادرانہ تعلقات ہیں ملک پر کرزوں کا بوچ کم ہونے لگا مشیر اکھسان آفیز شیخ کہتے ہیں گزرشتہ حکومتوں کے لیے گئے دس ارب دالر کے کرزے واپس کیے حکومت کو زبوحال معیشت میں لی معاشی اصلاحات کے مصفت نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں عالمی مالیاں کی دارے ملکی معیشت کے معاقلے ہیں میں ڈپٹی پرائم سٹھ تھا زرداری صاحب کے ساتھ تھے تو زرداری صاحب نے افر کیا تھا کہ یہ چیزیں اس میں غلط ہیں اس کو ٹھیک کرنے نایب قوانیم میں نون لیگ نے اپنے دور میں ترامیم کیوں نہیں سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز اللہی کا سوال کہا عدالتیں آزاد ہیں کسی کو ریلیف ملتا ہے تو اچھی بات ہے کاف لیگ نے حکومت چھوڑی تو صوبہ سو عرب روپے سر پلس تھا شہباز شریف دو ہزار عرب کا مقروض کر گئے مزارے قائد کے اطراف چائنہ کٹنگ کے خلاف نیب پیکشن شیر میں نیب نے غیر قانونی تعمیرات کی تحقیقات کا حکم دے دیا لڑکانہ میں ترقیاتی کاموں کے لیے جاری عربوں کہاں گئے نیب نے پتہ لگا لیا رکم دوبائی لندن اور امریکہ منتقل کرنے کا انکشام نیب لاہور نے سال 2019 کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی بدنوانی میں ملوث 138 ملزموں کو گرفتار کیا 29 ارب 93 کروڑ کی ریکاوری کی ڈی جی نیب لاہور کہتے ہیں کہ ملک سے بدنوانی کا خاتمہ اور کرپشن فری ماحول کا قیام نیب کی اولین ترجی ہے ہارمی چیپ کی مدت ملافق میں توسیق کا کیس ایک بار پھر سپریم کورٹ میں لگے گا حکومت کی نظرستانی درخواست افدائی سماک کے لیے منظور نمبر بھی الارٹ کر دیا گیا تیو جسٹس کی منظوری پر حکومتی درخواست کو سماک کے لیے مقرر کیا جائے گا پرویز مشرف نے سزائے موت کا فیصلہ لاہور ہائیکورٹ میں چیلنج کر دیا سابق صدر کی جانب سے خصوصی عدالت کی سزا کے خلاف دائر درخواست میں پیرا نمبر 66 پر اعتراض حضف کرنے کی استداء منشیاف مگلین کیس میں رانا سنولا کی زمانت نے نئی بحث چھیڑ دی قانونی ماہرین کی نظر میں رہائی ملنے میں رانا سنولا کی بے گناہی کام اور پروسیکوشن کی ناکامی زیادہ ہے رسمانی ریمان نہ لے کر پروسیکوشن ٹیم نے سنگین غلطی کی عدالت میں ٹھوس رواہیت پیش نہ کرنا لیگی رہنمہ کی زمانت کی بنیاد بنے وزیراعظم عمران خان کل پشاور کا دورہ کریں گے گورنر ہاؤس میں اہم ملاقاتیں ہوں گی وزیراعظم پارٹی رہنماؤں سے سیاسی اور انتظامی امور پر مشاورت کریں گے ہٹلر موڈی نے مسلمانوں پر بھارت کی زمین تنگ کر دی اتر پردیش میں پولیس کا گھروں میں گھس کر خواتین پر تشدد توڑ پھوڑ کی مظاہرے روپنے کے لیے 21 ازلہ میں انٹرنیٹ بند دہلی میں احتجاز کے لیے آئے جامعہ ملیاک کے طلبہ کو گرفتار کر لیا گیا خواتین کو رکشوں سے اتار کر گرفتار کیا گیا پولیس نے بارہ سال کے بچوں کو بھی جیل پہنچا دیا انتہا پسند موڈی کو مسلم مخالف پولیسیاں مہنگی پڑھنے لگی بھارتی ریاست تمیل ناڈو کے تین ہزار دلتوں کا اسلام قبول کرنے کا اعلان بھارتی میڈیا کے مطابق دلت کمیونٹی کے افراد پانچ جنوری سے قبول اسلام شروع کریں بھارت نے جنت نظیر وادی کی مکینوں کی زندگی جہنم بنا دی 145 دن سے وادی میکر فیو وزیر خارچار شاہ محمود قریشی کا بھارتی جہریت پر تشویش کا احسان کہتے ہیں بھارت اپنے داخلے انتشار سے توجہ ہٹانے کے لیے ایل او سی کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے جج ویڈیو کیس میں لیگی راہنما آتا تارر نے ایف آئی اے کو بیان ریکارڈ کرا دیا کہتے ہیں سکینڈل کے حوالے سے اپنے بیان اگست میں جمع کرا دیئے تھے حکومت نے ابھی تک ویڈیو کا فرنزک آڈٹ نہیں کرایا ایف آئی اے کے باہر پولس کی اضافی نفریتہ یوناد کارکنوں کی دھکم پیل ٹریفک آسے نے گھر اجھاڑ دیا شکرگر میں ٹریکٹر ٹولی کی رکشے کو ٹکر دو کم سین بچیاں جابہ حق نہ ہی شدیف رکھنی ہو گئی جابہ حق ہونے والی بچیوں کی عمر پانچ اور سات سال ہے پاکستان کی مستقبل پر پولیو وائرس کا وار ملک بھر میں مزید چار کیسز منظریام پر آ گئے دو بچے خبر پختونخواہ اور دو سندھ میں پولیو سے متاثرہ نکلے روان سال کیسز کی تعداد ایک سو پندرہ ہو پاک بہریہ دشمن کی کسی بھی جاہیت کا موت اور جواب دینے کے لیے تھیا بہر عرب اور مکران کوسٹ پر میزائز فائر کے کامیاب مساہدے میزائلوں نے کامیابی سے اہداف کو نشانہ بنایا نیومل چیف ایڈمیرل زفر محمود آباسی نے میزائل فائرنگز کا مشاہدہ کیا خازقستان کے علماتے ائرپورٹ پر مسافر تیارہ اڑان بھرنے کے تھوڑی دیر بعد گر کر تباہ چودہ افراد ہلاک پینتیس سخمی ہو گئے تیارے میں سو مسافر سوار تھے وزیر خارجہ شاہ محمود فریشی کا تیارہ حادثے پر اظہار افسوس کہا جانی اور مالی نقصان پر دلگرف تانک ملک شدید سردی کی لپیٹ میں اس کردو سب سے تھنڈا مقام پارا منت کی اٹھارہ تک گر گیا کالام میں منسلے برفیلے میدان پر قبضی کھیلنے لگے پہلی بار موسم سرما میں دیوسائی روڑ دیوسائی ٹاپ تک کھول دی گئی برفباری نے کالیفورنیا کے نیشنل پاک کے حسن کو مزید نکھار دیا درخت اور پودے بھی سفید رنگ میں رنگ گئے کیا آپ بھی اپنی گاڑی کے روز روز خراب ہونے سے تنگ ہے روسی سوشل میڈیا سٹار نے گاڑی کی تیکنیکی خرابیوں سے تنگ آ کر دو لاکھ ستر ہزار ڈالر مالیت کے جیپ ہیلیکاپٹر سے نیچے پنکوا دی موسیقی